بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے پچھلی ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم ماکانا ومیقون کو ایکسپلین کیا تھا اسے سمجھایا تھا کہ اس تعلق سے لوگوں میں جو بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ علم ماکانا ومیقون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماننے پر اسے شرک سمجھتے تھے تو ان کی ہم نے اصلاح کی تھی اور ہم نے اس کا صحیح معنی لوگوں میں بیان کیا تھا تو آج کی اس فیڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علوم خمسہ پر دلائل پیش کریں گے کہ قرآن کریم نے پانچ علوم کو خاص کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان علوم کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے اور مخالفین اس آیت کو قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں اور اس آیت پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پانچ علوم ہیں خاص یہ کسی کو بھی عطا نہیں کیے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی دلیل کا جائزہ لیں گے اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علوم خمسہ پر دلائل پیش کریں گے تو قرآن کریم میں وہ کون سی آیت ہے آئیے پہلے اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انغام آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی انہیں وہی جانتا ہے اور وہ غیب کی کنجیاں کیا ہیں اسے دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ پانچ چیزوں کا علم ہے جن کو غیب کی کنجیاں کہا دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے میں کو یعنی بارش کو اور جانتا ہے جو کچھ ماہوں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی یعنی کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گا بے شک اللہ جاننے والا اور بتانے والا ہے تو پہلی آیت میں جو مفاتح الغعب کا ذکر آیا تھا کہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ مفاتح الغعب کیا ہے وہ پانچ چیزوں کا علم ہے جو دوسری آیت سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ وہ پانچ علم ہیں جن کو قرآن نے مفاتح الغعب کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے اور مفاتح الغعب سے یہی پانچ چیزیں مراد ہیں اس کی دلیل حدیث میں بھی ملتی ہے آئی حدیث سے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو بھی کسی طرح کا کوئی کنفیوزن نہ رہ جائے امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4778 پر حدیث لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی یہاں وہی آیت ہے جو ہم نے اوپر پیش کی بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یعنی کی نر ہے یا مادہ ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا تو یہ وہ پانچ چیزوں کا علم ہے جن کو علوم خمسہ بھی کہا جاتا ہے اور ان پانچ چیزوں کے علم کو خاص کیا گیا ہے قرآن میں اور حدیث میں اور کہا گیا ہے کہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے تو مخالفین قرآن کی اس آیت کو اور ان حدیثوں کو پیش کرتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اتا فرمایا حالانکہ مخالفین کا یہ دعویٰ بلکل غلط ہے اور وہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ ثابت کریں گے یہاں پر میں تین باتیں کہنا چاہوں گا نمبر ون کہ اس آیت کو دلیل بنانے سے پہلے مخالفین کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان پانچ چیزوں کے علاوہ دوسرے تمام علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں تب ہی تو یہ پانچ چیزیں خاص ہو سکتی ہیں اگر آپ باقی سارے علوم کو اور ان پانچ چیزوں کو برابر رکھتے ہیں تو پھر اس دلیل کو پیش کرنے کا کیا فائدہ کہ یہ پانچ چیزیں خاص ہیں اور ان کا علم کسی کو نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس چیز کو دلیل بناتے ہیں اس آیت کو دلیل بناتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی تمام علم غیب اپنے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں اس کے بعد ہی آپ اس آیت کو دلیل بنا سکتے ہیں نمبر دو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بس یہی فرمایا ہے کہ ان چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اللہ نے یہ کہیں بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے ان چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں دیا اور نمبر تھری اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر کرنے والا ہے خبیر کے جو معنی ہیں وہ خبر رکھنے والے کو بھی خبیر کہتے ہیں عربی میں اور خبر کرنے والے کو بھی خبیر کہتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا یعنی کی علیم ہے اور خبیر ہے یعنی کی خبر رکھنے والا بھی ہے اور خبر کرنے والا بھی ہے تو جب اس آیت سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ان چیزوں کا علم عطا فرما سکتا ہے اس کو خبر کر سکتا ہے تو پھر یہ بات نہیں رہ جاتی یہ اعتراض نہیں رہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کی خبر نہیں کی اور کسی کو اس کا علم نہیں عطا فرمایا تو اب اس آیت سے ہی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بھی علم جس کو چاہتا ہے اپنے نبیوں کو یا اپنے محبوب بندوں میں جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے دوسرے بندوں کو یہ علوم عطا فرمائے ہیں تو آئی اس کا جواب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حدیث سے ون بائی ون پیش کرتے ہیں اس میں جو پانچ چیزوں کا ذکر ہے وہ اس طریقے سے ہیں نمبر ون قیامت کا علم نمبر ٹو بارش کب ہوگی نمبر تھری ماں کے پیٹ میں کیا ہے یعنی کی لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور نمبر فور کوئی انسان کل کیا کرے گا اور نمبر فائف کوئی انسان کہاں پر مرے گا یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جن کو خاص کیا گیا ہے اور مخالفی نے دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم کسی کو بھی نہیں دیا تو آئیے ہم ون بائی ون ان کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے دوسرے محبوبین بندوں کو عطا فرمائے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے قیامت کا علم کی قیامت کب ہوگی آئیے اس پر ہم آپ کے سامنے دلیل پیش کرتے ہیں امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7263 پر حدیث لکھتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنو سے روایت ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے کھڑے ہونے کے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بھی بات نہ چھوڑی مگر اسے ہمیں بیان فرما دیا سو جس نے اس کو یاد رکھا اس نے اسے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا وہ سب کچھ میرے ان ساتھیوں کے علم میں آیا پھر ان میں سے کوئی چیز پیش آتی ہے جو میں بھول چکا ہوتا ہوں تو جب اسے دیکھتا ہوں تو وہ مجھے یاد آ جاتی ہے بلکل اسی طرح جیسے انسان کسی غائب ہو جانے والے شخص کا چہرہ یاد رکھتا ہے جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے تو یہاں پر صحابی رسول حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھڑے ہونے سے لے کر قیامت تک سب کچھ بیان فرما دیا اب ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کی کوئی ایک لیمٹ تو ہوگی کہ فلا دن قیامت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک سب کچھ بیان فرما دیا تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے کہ اب اس کے بعد قیامت ہے تب ہی آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے قیامت تک سب کچھ بیان کر دیا اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ قیامت کب ہے تو پھر یہ دعویٰ سچ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت تک سب کچھ بیان کر دیا بلکہ ہو سکتا ہے بہت کچھ چھوٹ گیا ہو تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ صحابی رسول حضرت حضیفر رضی اللہ تعالی عنو کا بھی یہ عقیدت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم بھی دیا گیا ہے اسی لئے آپ نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو تمام فتنوں کو بیان کر دیا تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت کا علم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اب پوائنٹ نمبر ٹو پر چلتے ہیں کہ بارش کب ہوگی امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر نائن ڈبل تھری پر حدیث لکھتے ہیں حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی عنو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ کہت پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دہاتی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے آپ ہمارے لئے اللہ تعالی سے دعا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک سے تپک رہا تھا یعنی کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا اختیار دے دیا ہے کہ محبوب جب چاہے جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دے تب بارش ہو جائے گی تو جس چیز کا اختیار ہی اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہو کہ محبوب جب آپ چاہیں گے بارش ہو جائے گی اس چیز کے بارے میں علم کا سوال کرنا کہاں کا انصاف ہے کہ حضور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بارش کب ہوگی بارش کا تو اختیار ہی اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے کہ محبوب جب چاہیں گے تب بارش ہو جائے گی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بارش کے علم کا سوال اٹھانا ہی غلط ہے کہ آپ کو بارش کا علم نہیں دیا گیا اب تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یعنی کہ نر ہے یا مادہ ہے آئیے اس پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل کیا دیں بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی یہ جانتے ہیں ان کو بھی یہ علم دیا گیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے آئیے حدیث سنتے ہیں امام مالک جو کی امام بخاری سے بھی بہت پہلے کے اور بہت بڑے محدث ہیں وہ اپنی کتاب موعدتہ امام مالک میں حدیث نمبر چالیس پر لکھتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پاس بلایا اور وراثت کے بارے میں ان سے کہا کہ تمہارے دو بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں تو تم ان میں قرآن کے مطابق باٹ لینا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اے میرے باپ اللہ کی قسم اگر بڑے بھائی سے بڑا مال ہوتا تو میں اس کو چھوڑ دیتی لیکن میں حیران ہوں اور دوسری بہن کون ہے یعنی کہ اس وقت تک حضرت عائشہ کی صرف ایک ہی بہن تھی تو انہوں نے سوال کیا حضرت ابو بکر سے کہ ہماری تو ایک ہی بہن ہے دوسری بہن کون ہے تو حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو حبیبہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی اللہ تعالی نے یہ علم عطا فرمایا تھا کہ وہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور اس حدیث کو لکھنے والے بہت بڑے محدث جو کہ امام بخاری سے بھی بڑے محدث ہیں امام مالک انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے اب اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے اس حدیث کی صحت پر اعتراض کرے اور کہے کہ یہ وعیف ہے وغیرہ وغیرہ تو میں بتا دوں کہ مخالفین کے جو شیخ الاسلام ہیں خود ان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس روایت کا ذکر اور اس سے استدلال کیا ہے اپنی کتاب مجموع الفتاوہ ابن تیمیہ میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 318 پر یعنی مخالفین کے جو شیخ الاسلام ہیں وہ بھی اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اس لئے مخالفین کے پاس اب اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تو جب یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لئے ثابت ہے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا کیا معاملہ ہوگا اب چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا تو آئیے اس پر بھی آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3746 پر حدیث لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے تعلق سے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کرائے گا یعنی کہ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ امام حسن آگے چل کے کیا کریں گے وہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائیں گے اور وہ دو بڑے گروہ کون سے تھے جب حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کے درمیان لڑائی ہوئی تو بعد میں ان کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے تھا امام حسن رضی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یہ جو حدیث ہے اس کی پیشنگوئی وہاں پر صادق آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ امام حسن آگے کیا کریں گے اس طریقے سے بے شمار واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کل کی خبر دی ہے کہ کون کیا کرے گا تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ کل کون کیا کرے گا اب پانچوہ پوائنٹ رہ جاتا ہے یعنی کہ کون کہاں پر مرے گا تو آئیے اس کی بھی دلیل سنتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اہلِ بدر کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے یعنی کہ جنگ سے ایک دن پہلے ہمیں بدر میں قتل ہونے والوں کے گرنے کی جگہیں دکھا رہے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انشاءاللہ کل فلا کے قتل ہونے کی جگہ یہ ہوگی پھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا وہ لوگ ان جگہوں کے کناروں سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے تھے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیا تھا یعنی کہ بدر سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر نشان لگا دیئے تھے اور نشان لگا کر کے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ فلا شخص یہاں پر گر کے مرے گا اور فلا شخص یہاں پر گر کے مرے گا اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم انہوں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے لئے جہاں پر نشان لگا دیا تھا وہ بلکل اسی جگہ پر گر کر مرا ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تو یہ پانچوں وہ پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا علم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا حالانکہ ہم نے ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ میں پیش کیے ہیں صحیح حدیث کے ساتھ پیش کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں اور محبوب کے غلاموں کو بھی عطا فرمائے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا تھا کہ ان کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ علم کسی کو نہیں دیتا اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرما دیا ان اللہ علیم الخبیر کہ بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور وہ ہی خبر کرنے والا ہے تو خود قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ علم بھی جس کو چاہتا ہے عدا فرماتا ہے اگر اب کوئی شخص ان ساری حدیثوں کا انکار کرے اور کہے کہ ہم نہ بخاری مانتے ہیں نہ مسلم مانتے ہیں ہم حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہیں تو حقیقت میں ایسا کرنے والا شخص گمراہ ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں میں خمسہ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے غلاموں کو عطا فرمائے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے ادھا لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوست حباب کو شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ